ویوری دیس ویڈیو میں آپ کو کریئیٹ ایمپلائی اٹنڈنس شیٹ ویڈ سٹرنٹ آب کنڈیڈیڈیٹ با یزنگ میکروسافت فول سافت فیر کس طرح ہم اس کو کریئیٹ کریں گے تو سب سے پہلے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے مین ہیڈنگ شامل کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ آب انٹرمیڈیٹ انڈ سیکنڈ ایڈوکیشن ایکس وائی زیڈ پھر اس کے بعد نیم آب دا سینٹر اور پھر اس کے بعد آپ نے مینشن کرنا ہے ڈیٹ سٹینٹ آب کنڈیڈیٹ اس کے لئے مارننگ اور ایوننگ سیشن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے مینشن کیا ہے اور پھر اس کے بعد سٹاپ اٹنڈنس اور سپروائزر نیم اینڈ ڈیزگنیشن اور اس کے سامنے پریزنٹ کے لئے ہم نے ٹیک سیمبل یوز کیا ہے اور ایپسنٹ کے لئے کراس سیمبل ہم نے یوز کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ کس طرح ہم اس کو کریٹ کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں نیکس پیج سے ہم سارٹ ڈینگسٹ انزرٹ ٹیپ پر آپ چلے جائیں ورڈ آٹ آپ انزرٹ کریں یہاں پر میں منشن کرنا چاہتا ہوں جو بھی آپ منشن کرنا چاہیں یہاں پر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے سائز چینج کریں اس کے علاوہ اس کا سٹائل چینج کریں آپ ایزی دی آسانی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں سائز میں اس کا چینج کرتا ہوں ترٹی آلیڈی یہ بولٹ سٹائل میں ہے ٹھیک ہے اور اس کو آن دی ٹاپ آب دی پیج اس کو آپ ایڈجسٹ کریں پھر اس کے بعد یہاں پر آپ منشن کر سکتے ہیں آن دی سنٹر آب دی پیج نیم آب دی اگزامنیشن سنٹر پھر اس کے بعد سنٹر نمبر اور ایڈ دی لاس آپ منشن کر سکتے ہیں ایگزامنیشن ایگزامنیشن مینز ایسی سی ایگزامنیشن اینویل پار ٹوزن ٹونٹی ٹو اس طرح آپ ٹائپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد نیکس ہیڈنگ ٹائپ کرنے کے لیے میں یہاں سے ورڈ آرٹ سیلیکٹ کرتا ہوں جو سٹائل آپ سیلیکٹ کرنا چاہے یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں اور پھر اس میں آپ ٹائپ کر سکتے ہیں اپنے مرضی کا ٹیکس یہاں پر میں منشن کروں گا سٹاپ آٹینڈنس ویڈ سٹینٹ آپ کینڈیڈیٹس اس کا سائز آپ چینج کر سکتے ہیں فرم دا ہوم ٹیپ اور اس کے علاوہ اس کا سٹائل بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اس کو آپ ہاریز انٹری سنٹر یہاں پر ایڈجسٹ کریں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں ٹیبل انزٹ کروں گا جس طرح یہاں پر میں نے ٹیبل انزٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں ٹیبل انزٹ کرنا چاہتا ہوں فرم دے انزٹ ٹیپ ٹیبل پر آپ چلے جائیں یہاں پر ٹوٹن نمبر آپ کالم آپ منشن کریں اور ٹوٹن نمبر آپ روز تو کالم میں منشن کرنا چاہتا ہوں ایٹین اور رو میں سیلیکٹ کرتا ہوں ٹوائل پھر اس کے بعد اوکے بٹن آپ پریس کریں تو ٹیبل اٹومیٹکلی انزٹ ہو جائے گا اب ٹیبل میں میں چینجز کرنا چاہتا ہوں تو فرس تری کالم کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو میں مرش کرنا چاہتا ہوں اور یہاں پر میں منشن کروں گا ڈیٹ اس کے سامنے میں ڈیٹ منشن کروں گا اور پھر اس کے بعد نیکس ٹو روز انڈ تری کالم اس کو آپ مرش کریں اور یہاں پر آپ منشن کر سکتے ہیں سٹین ٹاپ کینڈیڈیٹ ٹیبل کو آپ سیلیکٹ کریں لی آؤٹ ٹیپ سے کنٹینٹ کو آپ ہاریز انٹری انڈ ورڈکری سنٹر سیلیکٹ کریں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ٹیبل کو آپ سیلیکٹ کریں اور اس کا رو ہائٹ آپ چینج کریں پر ایزامپل یہاں پر میں ٹائپ کرنا چاہتا ہوں فائنڈ تری ایٹ اور پھر اس کے بعد اس میں میں ڈیٹا ٹائپ کروں گا یہاں پر میں منشن کرنا چاہتا ہوں سٹینٹ آپ کینڈیڈیٹ کے سامنے مارننگ سیشن اینڈ ایوننگ سیشن ٹھیک ہے اور ڈیٹ کے سامنے آپ ٹائپ کر سکتے ہیں ڈیٹ پر ایزامپل سٹارٹنگ فرام در ترٹین ماہ پھر اس کے بعد کینڈیڈیٹ کا سٹینٹ میں منشن کرنا چاہتا ہوں فار دہ مارننگ سیشن تو یہاں پر میں ڈیپرینٹ سٹینٹ یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایوننگ سیشن کے لیے اس کے لیے بھی آپ کینڈیڈیٹ کا سٹینٹ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں نیکسٹ کالن کو آپ مرش کریں دس ویلی فر دہ سپروزن موسیقی نیمینی نیمی ایز 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 اینڈیشن اور دا آہ ماہ پر دہ آہ tote دنس اپ دہ سٹرپ یا سٹرپ آٹینٹس کے لیے ٹھیک ہے یہاں پر آپ مینشن کر سکتے ہیں سٹرپ آٹینڈنس اس کو آپ سلیٹ کریں ہوم ٹائپ سے اس کا سائز آپ چینج کریں اس کے چیس چینج کریں اس کا چینج کریں and similarly for the other text اس کو آپ سیلیٹ کریں اور یہاں سے style سیلیٹ کریں bold size آپ سیلیٹ کریں ٹھائل ٹھیک ہے پھر اس کے بعد supervisor name type کرنے کے لیے میں two row اور three column کو میں merge کرنا چاہتا ہوں اور اس کے سامنے میں session type کروں گا morning session and evening session ٹھیک ہے یہاں پر par example میں supervisor name type کرنا چاہتا ہوں اور اس کا designation similarly for the other supervisor اس کا style change کریں size change کریں from the home tape this will be 12 and bold for the other supervisor two row اور three column کو merge کریں اس میں data آپ type کریں that is supervisor name and designation اور اس کے سامنے آپ mention کریں morning and evening session ٹھیک ہے میں نے time saving کے لیے copy paste کیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد present کے لیے میں text symbol use کروں گا اس کو میں insert کروں گا from the insert tape یہاں پر آپ آ جائیں symbol پر یہاں سے text symbol آپ insert کریں again اس کو use کرنے کے لیے اس کو آپ copy paste کریں by pressing ctrl پس c اور پھر اس کے بعد ctrl پس v similarly for the other supervisor اس کو آپ copy کریں اور یہاں پر اس کو آپ paste کریں for the absent symbol آپ use کریں cross symbol اس کو آپ insert کریں again اس کو use کرنے کے لیے اس کو آپ copy paste کریں by pressing c and ctrl پس v again اس کو آپ copy کریں for the other supervisor اور اس کو آپ paste کریں اور پھر اس کے بعد اس میں آپ changes کریں for the absent cross symbol use کریں اور present کے لیے text symbol آپ use کر سکتے ہیں اب اس پر اگر آپ border reply کرنا چاہتے ہیں یا ہم background color apply کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ apply کر سکتے ہیں for example border آپ apply کریں this will be outside thick border اس طرح background color بھی آپ apply کر سکتے ہیں تو viewer اس ویڈیو میں ہم نے create کیا apply attendance sheet for exam by using microsoft world software thanks for watching olmum this video ڈیوپ